عید تب ہوتی ہے جب عید کی کوئی نماز ہوتی ہے یہ آج لوگوں نے گھوصلے بنا لیے ہیں کہ ملاد کی عید مانتی ہو تو نماز بھی ملاد کی دکھاؤ عید کے لیے نماز کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے اب دیکھو جہاں پر عید کا ذکر صحابہ کر رہے ہیں عید ہے مگر عید کی کوئی نماز نہیں ہے چونکہ عید کا لفظ لغت میں میں سیکڑوں ڈکشنرییاں پیس کر سکتا ہوں کہ جس کی اندر محض مطلب ہی ایسا ہے جس میں راحت ہو سرور ہو خوشی ہو اور ہو دین کی وجہ سے جس وقت وہ دن ہے اس کے لحاظ سے عید کا اطلاق کیا گیا اب یہاں پر اس کو عید مانا گیا ہے وہ کہتے ہیں تم عیدوں کی عید کہتو یہ تو سرے سے عید ہے ہی نہیں کیونکہ عیدیں صرف دو ہیں ان کا چھکڑا ہے وہ کہتے ہیں عیدیں صرف دو ہیں تیسری ہے ہی نہیں اور تم اس کو عید بھی مان رہے ہو اور عیدوں کی عید بھی مان رہے ہو اور کروڑوں عیدوں سے بڑی بھی مان رہے ہو یہ کیسے ہو سکتا اس سلسلہ میں یہ میرے پاس جامع ترمزی ہے اس کے اندر حدیث شریف موجود ہے کہ عیدوں کی بحث سورہ مائدہ کے بیان کے اندر عیدوں کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پر قال رجل من اليہود لعمر ابن الخطاب یا امیر المومنین لو علینا انزلت حاضی ہی آیا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک یہودی نے کہا اے عمر امیر المومنین ہو تم اگر یہ آیت ہماری کتاب میں اتر دی جو تمہاری کتاب میں اتری ہے تو جس دن یہ اترتی ہم اس دن کو عید بناتے ہیں کون سی آیت کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا دشمنوں کو بھی پتا ہے کہ اس میں شان بڑی ہے کہ دوز دی جاتی رہی رب کی طرف سے انسانیت کو لیکن یہ نہیں کہا کسی دور میں جو دینا تھا دے دیا ہے یہ بارہ ربیل اول شریف کی چاندنی ہے کہ پہلی مرتبہ یہ اعلان ہوا انسانیت جو تمہیں میں نے دینا تھا میں نے دے دیا ہے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اب وہ کہنے لگے اگر یہ آیت ہمیں ملتی تو ہم اس کو عید بناتے اس دن کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ آیات کے نزول سے عیدیں نہیں بنتی تم ایک آیت کے نزول پہ عید کہہ رہے ہو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ نہیں کہا بلکہ فرما انی لعالمو میں یہ جانتا ہوں ای یوم نازلت حاضی ہی جس دن یہ اتری ہے اس دن کو میں جانتا ہوں اور اس کا نتیجہ کیا ہے فرما تم ایک عید کی بات کرتے ہو ہماری تو اس دن دو عیدیں تھیں جمعہ بھی تھا عرفہ بھی تھا اور عرفہ بھی عید کا دن ہے جمعہ بھی عید کا دن ہے بلکہ اس مقام پر ترمزی کے اندر یہ لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھی الیوم اکملتو لکم دینکم تو ایک یہودی نے کہا کہ یہ آیت اگر ہم پہ نازل ہوتی لَتَّخَذْنَا جَوْمَهَا ایدًا ہم اس کے نزول کو عید بنا لیتا یہ یہودی نے کہا تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا فرما اِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمِ عِیدَيْن تم ایک عید کی بات کرتے ہو یہ تو دو عیدوں والے دن نازل ہوئی تھی دو عیدوں والے دن اب میں نے عیدیں چار ثابت کرنی ہیں کیوں یہ دو عیدیں کونسی ہیں کیا عید الفطر یا عید الادہا ہے نہیں یہ تھا عرفہ کا دن نوز الحج کا دن نوز الحج کا دن اور نوز الحج نہ عید الفطر ہو سکتی ہے نہ عید الادہا ہو سکتی ہے نوز الحج کو عید الفطر بھی نہیں ہو سکتی جو یکم شوال کو ہوتی ہے نوز الحج کو عید الادہا بھی نہیں ہو سکتی جو دفز الحج کو ہوتی ہے تو دن نوز الحج کا ہے اور عیدیں دو ہیں تو پتا چلا حضرت عبداللہ بن عباس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مزید وضاحت کر دی ہے کہ عیدیں تین نہیں عیدیں تو چار ہیں ایک عید الفطر ہے دوسری عید الادہا ہے تیسری یوم عرفہ ہے چوتھی یوم جمعہ ہے لہٰذا چار عیدوں کا قول جامعہ ترمیزی کے اندر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی طرح سے کر دیا گیا ہے کیا آج کے ان ملہوں مفتیوں کو پتا ہے زیادہ دین کا یا امیر المومنین کو زیادہ پتا ہے یا ابن عباس کو زیادہ پتا ہے یا امت کے ترجمان کو زیادہ پتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق عیدیں تو اب چار سامنے آگئیں فرمایا جس دن یہ اترا فی یوم عیدین دو عیدوں کے دن اس کا نزول ہوا اور وہ دن نہ عید الفطر کا دن ہے نہ عید الادہا کا دن ہے ان کو دو کیوں کہا ایک عرفہ ہونے کی وجہ سے اور دوسرا جمعہ ہونے کی وجہ سے دو عیدیں ہیں اس سے پتا چلا کہ نہ تو یہ فکرتی صحابہ کی کہ ڈک جاتے یہودی کے مقابلے میں کہ تمہارا دین جھوٹا ہے اور تم آگے بھی بدتیں پھیلا رہے ہو کہ اید کے نزول پر ایک آیت کے نزول پر عیدوں کے قول کرتے ہو عیدیں حسینی بنتی عید جو ہے وہ صرف دو ہے ہرگز اس طرح کی بات نہ ابن عباس نے کی نہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کی تو پتا چلا ان کی بھی سوچ یہی تھی کہ آیت کے نزول پر عید بنتی ہے تم ایک کی بات کرتے ہو ہماری تو رب نے دوری عید بنائی تھی جب ایک آیت کا نزول عید رکھتا ہے شان عید کی تو جن کے سینے پر پورا قرآن اترا ہو جس دن وہ سینہ دنیا پر آیا ہے اس دن کو عید ماننے میں مرکبات کیا مرکبات کیا